اسلام علیکم یو ایس آج آپ کو میں کرتی دیزائن بنانا دکھاؤں گی اس کا حلوق اس سے لگ رہا ہے جیسے فروک ہوتی ہے اس طرح میں نے یہ بہت خوبصورت اور پیاری سی کرتی بنای ہے تو اس کی کٹنگ اور سٹچنگ آپ کو میں دکھاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے لائک کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں تو سٹارٹ کر دیں یہ میں نے پرنٹ کا کپڑا آلک کر دیا ہے اور بیک کا آلک کر دیا ہے تو ہم پہلے اس طرح سے بیک سائٹ کا ناب لے لیں گے اس طرح سے ہم جیسے سمپل سی کرتی بنا دیں اس کا ناب لے دیں تو اسی طرح سے میں نے یہ بیک سائٹ کا ناب لیا ہے اور اسے الگ کر دیا ہے اور جیسے سمپل شرٹ کی کٹنگ ہوتی ہے اسی طرح سے ہم پہلے بیک سائٹ کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے آج آپ کو انچ پٹی پہ نہیں آج میں آپ کو اس طرح سمپل طریقے سے کٹنگ کرنا دکھاؤں گی شرٹ کی جو ہماری بچیاں گھر پہ سیکھ رہی ہیں تو ان کے لیے یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ شرٹ کے اوپر ہی ہماری جو بلکل فٹنگ میں شرٹ ہوتی ہے آپ وہ لے لیا کریں تو اس کے اوپر یہ رکھ کے اس طرح سے آپ دو انچ کا گیپ دے کے کٹنگ کر لیا کریں تو وہ بلکل سمپل طریقے سے کٹنگ ہوتی ہے اور وہ بلکل فٹ ہوتی ہے یہ چاک کا نشان نگا رہی ہمیں اور یہ جو بیک سائٹ کا گلہ ہوتا ہے یہ فور انچ کا ہوتا ہے اس کی چوڑائی فور انچ اور اس کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فائیو انچ اور کسی عورت کو گلہ بڑا پسند ہوتا ہے تو اس کی ہم سکس انچ کر لیتے ہیں اب یہ میں نے پرنٹ کا کپڑا لیا ہے یہ ایمبروڈ سوٹ ہے تو اس پہ ہم پلیٹ لگائیں گے اور اوپر سے پھول لگاؤں گی میں اور خوبصورت سا ڈیزائن بناوں گی تو یہ ہم اس کا سولہ انچ پہ ہم اس کی لیند لیں گے جو ہمیں اس پہ پلیٹ ڈالنی ہے اس کی ہم سولہ انچ پہ نشان لگائیں گے اور سنٹر سے ہمیں پانچ انچ پہ نشان لگانا ہے یہاں سے سولہ انچ پہ اور یہاں سے پانچ انچ پہ اس کپڑے میں تو دبیاں بنی ہوئی ہیں تو میں آسانی سے اس پہ پلیٹ لگا سکتی ہوں تو نشان لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے میں نشان لگا رہی ہوں اس طرح سے اب ایک پلیٹ میں ادھر سے لگاؤں گی ایک ادھر سے لگاؤں گی ایک یہاں سے اب اس پہ میں نے یہ پلیٹ ڈال دی ہیں تو آپ دیکھیں یہ کس طرح سے یہ بس دو پلیٹ ہی میں نے ایک ایک انچ کی ہے میں نے پلیٹ ڈالی ہے اسے اور یہ سولہ انچ پہ جو میں نے نشان لگایا تھا وہی میں نے سولہ انچ پہ پلیٹ ڈالی ہے تو دونوں کو ایک ہی سائیڈ پر موڑتے ہوئے میں نے اسے پریس کر دیا ہے اس طرح سے اور اب اس کے اوپر یہ میں چھوٹے چھوٹے پھول لگاؤں گی اس طرح سے اس طرح سے ہم اس پہ چھوٹے چھوٹے پھول لگائیں گے اور یہ میں نے لیس سے کٹنگ کی ہیں پھول تو جتنے ہمیں چاہیے ہوں گے میں اتنے ہی اسے کٹنگ کر لوں گی اس طرح سے اور جو پلیٹ ہیں ہماری ان کے اوپر ہی بس ایک ایک پھول لگانا ہے سمپل طریقے سے اور یہ گلو کے ساتھ میں اس پہ پہلے چپکا دوں گی گلو کے مدد سے اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر ریزائن بناؤں گی ہم اس کا پہلے سنٹر کر لیں گے اور سنٹر پہ ایک پھول لگائیں گے اس طرح سے اور گلو آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اس سے بہت آسانی سے کام ہو جاتا ہے جو جو ہماری بچیاں سلائس سیکھ رہی ہیں ان کے لیے یہ بہت آسانی سے میں بہت اچھے طریقے سے دکھا رہی ہوں تاکہ ہر بات آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے اب اس کے اوپر ایک 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 موتی میل اسٹیچ کروں گی یہ ریڈیمنٹ کے پروک کی طرح بہت پیارا اور خوبصورت سا پروک لگ رہا ہے لیکن یہ پروک نہیں ہے یہ کرتی ہے لیکن دیکھنے میں پروک کا ڈیزائن لگ رہا ہے اوپر سے آپ ویڈیو کو ان تک دیکھا کریں میں شوٹے شوٹے ویڈیوز بناتی ہوں کچھ زیادہ بڑے نہیں ہوتے اور آپ کو سمجھانے کے لیے میں ہر چیز بہت آسانی سے سمجھا لیتی ہوں تاکہ جو ہماری بچیاں گھر میں سیکھ رہی ہیں ان کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے جن کو سینٹر جانے کی پرمیشن نہیں ہوتی اس طرح سے ہم اس کے اوپر ایک ایک موتی لگائیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کی کٹنگ دکھاؤں گی یہ بہت آسانی سے کٹنگ ہوگا کوئی مشکل کام نہیں ہے سلائی کرنا یہ اس کے اوپر آپ بعد میں بھی لگا سکتے ہو لیکن میں آپ کو دکھانے کے لیے اس لیے لگا رہی ہوں اور اس لیے میں آپ کو دکھانے کے لیے پہلے اس پہ پھول اور موتی لگا رہی ہوں کہ بعد میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس لیے اوپر ایک اوپر کو اس لیے شر کو موتی لگانا اور اوپر سے کوئی کام کرنا بہت مشکل لگتا ہے اس لیے میں کٹنگ سے پہلے یہ سارا کام کر لیتی ہوں اس طرح سے تو ابھی میں آپ کو اس کی کٹنگ دکھا دی ہوں اس طرح سے ہم اس کا سنٹر کریں گے اور جو ہم نے بیک سائیڈ کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی تھی پہلے ہی وہ اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح سے اب ہمیں کوئی نشان لگانے کی کوئی ناپ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے پہلے ہی اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے بیک سائیڈ کی تو بلکل اس کے برابر ہی ہمیں گٹنگ کرنی ہے اب اس کا میں گول گلہ بناؤں گی اور سمپل طریقے سے یہ میں نے اسٹیج کر لیا ہے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے پیاروں کے ساتھ اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں شامل کیا کریں ہر کسی کو اپنی دعاوں میں شامل کیا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں شامل کیا کریں اسلام علیکم ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمراu آپ کو samustانہ ہمراu آپ کو بھی 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 بہت discoverوں میں شامل کیا کریں ہمراu آپ کو ہمراu آپ کو چکا ، ہمراu آپ کو کریں گو بھی موسیقی